دوست و آگر آپ کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کاؤنسلنگ کے بعد سے کاؤنسلنگ کے ریجسٹریشن کے بعد سے چوائز فلنگ کیسے کرنا ہے یو پی بی ایڈ میں چھیک اگر یو پی بی ایڈ میں کیسے آپ کالیج سیلیک کریں گے یونیورسٹی سیلیک کریں گے میں آپ کو آپ کو لائیو یہاں پہ اگزامپل دکھاؤں گا اور آپ کو سٹیپ وائز سٹیپ گائیڈ کروں گا اگزامپل میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر رامانوہر لویا عوض ویسیوی دیا لیکی ٹھیک ہے دوستو تو ہم اس کے بارے ہم بات کریں گے آئیے چلیے شروع کرتے ہیں کی کیسے ہمیں یہاں پہ لگے تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ لخناؤں انویورسٹی کا اوفیسل ویف سائیڈ ہے آپ سب سے پہلے یہاں پہ ڈیکسٹوپ سائیڈ آن کر لیجئے گا کیونکہ وہاں سے فارم بھرنے میں آسانی ہوتا ہے پھر آپ کو آ جانا ہے سیدھے ایڈویشن کے پاس ایڈویشن کے پاس آپ دیکھیں گے تو اوپر یو پی جے ای بی ایٹ اکیس تیس کا وہاں پہ اوفشن ملے گا یہاں پہ آ جائیے پھر یہاں پہ دیکھئے کینڈیڈیٹ لاؤگن فور کاؤنسلنگ اوکی آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہ اس لئے آپ کو آفشن نہیں مل رہا ہے فیل کرنے کا بکس آپ کا موبائل سائٹ آن ہے پھر میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں دیکس ٹاپ سائٹ آن کرتے ہی آپ کو یہاں پہ آفشن مل جائے گا آپ یہاں سے فیل کر سکتے ہیں اوکے میں ڈائریکٹ یہ جو پیس ہے اس کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں کلک کر کے آپ ڈائریکٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں اوکے دوستو تو یہاں پہ آپ نے اپنا UPB8 کی یوزر ایڈی اور پاسورڈ اور کیپچر کو ڈال کے لاغ ان کر دینا ہے لاغ ان کرتے ہی آپ کے پاس کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہ اس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز دیکھی ہوگی یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن کارڈ اپلیکیشن نمبر ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ اسکور کارڈ اور آپ کونے میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو آل کا آپشن ملے گا ٹھیک ہے دوستو all page جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ click here for counseling registration اور choice filling تو جو لوگ registration کر چکے ہیں وہ چھوڑ دیں اور جو لوگ registration نہیں کیے وہ یہاں سے registration کر سکتے ہیں مگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں choice filling کی اوکے دوستو تو ہم continue کرتے ہیں choice filling choice filling پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے choice filling پہ click کرتے ہیں آپ کو یہ وارا option مل جاتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوگا click here for click here to fill your choice college کو fill کرنے کے لیے choice کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ option مل گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہ وارا interface کھل کے آ جاتا ہے choice selection sorry college selection کا option ہے اب ایک بات یاد رکھئے یہ بہت ہی جاتا important آپ کے لیے اس لیے ہے کہ جن بچوں کا mistake ہو گیا تھا کچھ بچوں کا gender male کی جگہ female یا female کی جگہ male ہو گیا تھا اور کچھ لوگ کا art کی جگہ science اور science کی جگہ art ہو گیا تھا تو آپ کو یہاں university ایک بار پھر سے option دے رہی ہے کہ اسے صدھار کر سکتے ہیں مگر i repeat کہ آپ یہ جو option ہے select course یہاں پہ click کرنے کے بعد یا تو آپ science fill کر سکتے ہیں یا پھر art تو یاد رکھئے آپ اس کو بس ایک ہی بار choose کر سکتے ہیں اگر by channels آپ نے یہاں پہ mistake کر دیا تو پھر کوئی option نہیں ہے بابو صدھار کرنے کا تو بہت ہی سعودھانی سے جیسے ہی آپ select course کے پاس click کرتے ہیں آپ اگر science, art, commerce جو بھی آپ کو select کرنا ایک پر بڑے سعودھانی سے سیکھ کر لیجئے گا اور آپ کی اگر gender میں mistakes ہو گئی ہو form بھرتے وقت تو آپ یہاں پہ click کر کے male, female وہاں سے صدھار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو special ہے وہ کیا ہے آپ سے ایک data مانگا جارہا ہے کہ کیا آپ نے graduation میں Sanskrit ویسے تھا اگر آپ کے پاس Sanskrit نہیں تھا تو no کر دیجئے اگر آپ کا first year تک Sanskrit تھا تو first year select کیجئے اگر second year تک Sanskrit تھا تو secondary select کیجئے اور اگر آپ کا تینوں سال Sanskrit رہا ہو graduation میں تو یہاں پہ آپ click کر دیجئے دوستو بس یہ والی بات ہے وہ کس کے لیے جس کو صدھار کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ویسے بھی آپ کو یہ fill کرنا ہے تو یہاں پہ تو already آپ کا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو آپ بات کر لیتے ہیں نیچے کیسے choice filling کرنا ہے choice filling کے بعد یہاں پہ ایک سعودھانی پروک دی گئی ہے اس میں یہی بات کہا گیا ہے کہ بس ایک بار ہی اس کو change کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ آپ نے save کر دیا اور continue کر دیا save اور continue کرنے کے بعد آپ بات کرتے ہیں کس کی choice filling کی college select کرنے کی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے universally select کرنا ہے ٹھیک ہے تو university select کرنا ہے آپ کو آپ جیسے یہاں پہ click کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ بہت سارے universities کے نام آ جاتے ہیں اوپر آپ کا ایک اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اوپر ایک notification آپ کے لیے تھوڑی سے guidance دی گئی ہے اس میں بات کیا کہا جا رہا ہے اس میں بات یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ college select کریں تاکہ انہیں college ملیا ہے دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا preference آپ لینا چاہتے ہیں جس college میں پہلے admission چاہتے ہیں اس کو اوپر رکھیں تو ہم یہ اسی میں ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا university select کرنا ہے جیسے ہی آپ university select پہ click کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ پورے universities کے list آ جاتے ہیں اوپر دیکھیں گے تو آپ university of laknao پھر یہاں پہ بندیل کھن university تو سارے universities کا نام آ گیا ہم یہاں بات کر رہے ہیں آپ جو بھی select کرنا چاہے select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مان لیجی آپ نے select کر لیا کونسا رام منوہر لویا اوڈ بی سیوڈیالے یہاں پہ select کر لیا اور رام منوہر لویا اوڈ بی سیوڈیالے select کرنے کے بعد اس سے affiliated جتنے بھی college ہے جہاں پہ بیڈ ہوتا ہے اس کی یہاں پہ list آ جائے گی اوکے دوستو تو list آ گئی آپ کو اپنی college کے code سے match کرانا ہے کیونکہ maybe نامز کئی بار difference انتر ایک same ہو جاتے ہیں جیسے کی s a k تو ایسے کر کے آپ college نام سے نہیں ٹھوٹ پائیں گی سب سے بہتری طریقہ ہے کہ آپ college code سے اس کو ٹھوٹ لیں اور ان میں سے اگر آپ کا college مل جاتا ہے تو آپ add پہ کر کے اس کو select کر لیجیے ٹھیک ہے آپ جتنا چاہے میں پھر سے کروں جتنا چاہے اتنا college آپ select کر سکتے ہیں اور جتنی university چاہے ایسی نہیں ہے کہ مان لیجیے آپ نے dos college rmluo سے select کر لیا ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم dos college dduo سے select کریں ہم چاہتے ہیں dos college کانپور سے کریں جتنی university چاہے جتنی college چاہے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ساودھانی کیا دینی ہے کہ جب آپ آپ select کرتے ہیں تو یہاں آپ کے جو selection ہوگی تو اس کے نیچے آپ کا ایک list بن کے آ جائے گا کہ یہ یہ college آپ نے select کر لیا اگر ان میں سے آپ کو کسی کو remove کرنا ہے تو یہاں سے remove کر لیجیے اور اگر چاہتے ہیں کہ جو میں نے select کیا وہ سب سے اوپر ہو تو آپ یہاں سے plus پر click کر کے اوپر بھیج سکتے اور یہاں سے click کر کے اس کے نیچے بھیج سکتے مطلب دیکھئے ہوتا کیا ہے جب counseling میں seat ہے آپ کو avanteed ہوں گی تو پہلے check کیا جائے گا کہ کیا اس college میں آپ کو admission مل سکتا ہے سب سے پہلے والے کو تو اگر پہلے والے میں seat available ہے تو آپ کو یہاں مل جائے گا پھر اگر اس میں نہیں ہے تو کیا دوسرے میں available ہے دوسرے میں ہے تو اب مان لیجیے کہ کوئی آپ نے college تیسرے نمبر پر رکھ دیا وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہی میں admission لوں لیکن وہ تیسرے number پہ ہے اور اوپر کی colleges میں seat کھالی ہے تو آپ کو اوپر والے میں ہی مل جائے گا اسی لیے جو آپ کا preference ہو جس میں آپ پہلے چاہتے ہیں admission لینا اس کو ہمیسا اوپر رکھئے گا ٹھیک ہے دوستو تو جتنا چاہے college select کر سکتے ہیں جتنی چاہے university select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو most important چیز ہوتا ہے یہاں پہ آپ accept کریے اور یہاں پہ save and drop کر لیجئے ایسا نہیں کہ آپ save and drop نہیں کریں گے تو آپ نہیں کیونکہ اگر آپ save and drop draft نہیں کرتے ہیں سوری save as draft نہیں کرتے ہیں تو وہ list وہاں سے ہٹ جائے گی جو بھی آپ نے add گیا وہ ہٹ جائے گی اور log choice تو آپ مت کریے جب تک آپ sure نہ ہو کہ ہاں مجھے بس اتنے college select کرنے تھی اور جو مجھے چاہیے تھا وہ میں چوز کر لیا تو simple سا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ save as draft کر لیجئے اور اس کے بعد چاہے تو آپ close سے log out کر سکتے ہیں پھر دوبارہ log in کر کے پھر اور کچھ college add کرنا چاہتے ہیں پھر آپ last کب تک ہے جب تک آپ lock choice نہیں کر دیں ایک آپ صورتی ہو جائے کہ جو college چاہیے تھا وہ میں نے select کر لیا مجھے جو preference اوپر رکھنا تھا وہ بھی میں کر لیا جب ہر چیز سے آپ سنتوشت ہو جائیں پھر اس کے بعد last میں lock choice کر لیجئے اگر وائز اگر آپ save draft کر کے یہاں back جا سکتے ہیں back جانے کے بعد پھر دوبارہ login کر دوبارہ college select جو بھی چیز کرنا ہو کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو preview کا مطلب جیسے آپ preview کریں تو جو جو آپ نے college select کیا اس وائز پی ڈیو فرم میں آ جائے گے یہ فلا فلا منہ college select کیا جب سے اوپر ہوگا اس میں چینل پہ مل جائے گی خوشی ہوگی دوستو اگر آپ اس ویڈیو سے جوڑتے ہیں سبسکرائب کر کے اور بھی کوئی چنکاری ہو کوئی سوچھا ہو لینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم سو سواری جن کا ابھی تک فائنل یئر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے یہ یونورسٹی تو مزاق کریے ان بچے کو ساتھ کیونکہ جب تک فائنل یئر کا ریزلٹ آیا ہے نہیں بچے کریں گے تو کیا جیسے کوئی سوچنا آتی آپ کو اس بارے میں بتایا جائے گا تینکیو فر ووچنگ دیس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت اپنا خوب خیال رکھئے جائے ہند